فلاح حاصل کرنے کا پورا نصاب عطا کیا گیا ہے قرآن مجید میں جو فلاح کا لفظ ہے جس کا عمومی ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے اور فلاح دین اور دنیا دونوں جہانوں کی کامیابی کا مجموعہ ہے تو یہ فلاح کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بار ذہن میں رکھئے کہ ہمارا دین ایک مکمل کامل اور اکمل دین ہے اور ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور عملی جد و جہد کا سبق اور درس فراہم کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت حاصل کریں اور اس کے لئے دنیا کو برباد کر بیٹھیں تب ہی آخرت حاصل ہوگی اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم دنیا کو ہوئی مقصود و مراد بنا لیں اور آخرت سے ہم غافل ہو جائیں دین اور دنیا ایک ہی مرکز پہ جمع ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور وہ بہت زیادہ کمزور تھے ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے یعنی بہت زیادہ کمزور تھے تو ان کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی وہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے فرمایا کیا دعا مانگی تھی اس نے کہا میں نے رب سے عرض کیا تھا مالک میری دنیا کو اس طرح بنا دے کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ہی ڈال دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے اور میں سرخل ہو جاؤں اور جو میرے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں آلام ہیں مسائب ہیں وہ دنیا میں ہی ڈال کر کے مجھے یہیں فارق کر دے یہیں دھل جاؤں اور آخرت میری صاف ہو جائے تو شاید یہ میری دعا قبول ہو گئی تو مجھے بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا بہت ساری مشکلوں نے بہت سارے مسائب نے اپنوں بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے دکھ دیا ہے تو شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی تو بظاہر تو بہت اچھی بات تھی کہ اس نے آخرت صاف کر لی دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں تُو نے یہ کیوں نہیں کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور دنیا میں ہم عذیتیں سہنے کے لیے دنیا میں زلت سہنے کے لیے نہیں آئے اگر بیماری تکلیف دکھ پریشانی آ جائے تو صبر کے ساتھ اور مطانت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو برداشت کریں گے حوصلے کے ساتھ لیکن اللہ سے ہم کبھی بھی ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے صلو اللہ العافیہ فرمایا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو کبھی جنگ نہ مانگو کبھی لڑائی نہ مانگو کبھی بیماری نہ مانگو جب بھی مانگو اس سے عافیت طلب کرو لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر استقامت سے صبر سے حوصلے سے اس بیماری کے وقت کو لمحات کو شدت کو کٹو جنگ طلب نہ کرو لیکن جنگ ڈال دی جائے تمہارے اوپر تو پھر اس کو پوری پا مردی اور جدت کے ساتھ مقابلہ کرو اور جنگ لڑو تو ہمیں امن عافیت طلب کرنے کی تحریب دی گئی ہے اپنے آپ کو مشکلوں میں خامخواہ ڈالنے سے ہمیں روکا گیا ہے صلو اللہ العافیہ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو رزق حلال مانگو رزق وسیع مانگو رزق سہل مانگو رزق مبارک مانگو رزق فراوہ مانگو صحت مانگو عافیت مانگو امن اور خیریت طلب کرو تو دنیا کے اندر بھی خیریت ہو آخرت کے اندر بھی خیریت ہو ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو عربی کے اندر فلاح کہا جاتا ہے تو وہ فلاح دارین سے بھی اس کو تعبیر ہم کرتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی تو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب کیسے ہوگی تو ایک تو یہ تہہ ہوا کہ دنیا بری بات نہیں ہے اگر وہ دین کے تابع ہو رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا چیز دنیا از خدا غافل بدن دنیا ہے کیا خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے اور اگر میں یہاں بیٹھ کر خدا سے غافل ہوں تو یہ دنیا داری کر رہا ہوں میرا مقصد آپ سے حصول ذر ہے میرا مقصد آپ کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف موڑنا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کے دنیا داری کر رہا ہوں اور اگر میں دکان پر بیٹھا ہوں اور میرا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا اور اپنے بچوں کی کفالت اور ضرورت وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرنا اور ضرورت سے زائد ہے تو معاشرے کے ان طبقات تک ان وسائل کو پہنچانا جو ان سے محروم ہیں یہ تین مقصد اگر مجھے ملہوز ہیں اور میں رزق حلال کماتا ہوں ات تاجر السدوک الامین معن نبیین یوم القیامہ پھر سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ نیت سے فرق پڑتا ہے چور اور چوکی دار دونوں رات کو جاتے ہیں لیکن نیت کے فرق سے ایک چور کہلاتا ہے ایک چوکی دار کہلاتا ہے تو اگر میری نیت یہاں بیٹھ کر کے آپ تک اللہ کے سچے دین کا ابلاغ کرنا اس نیت کے ساتھ کے کہ اللہ کی مخلوق اور میرا فریضہ ہے تو میں نے ان تک پہنچانا ہے تو مجھے اللہ جو درجے دے گا جو عطا فرمائے گا تو وہ میرے اللہ کی رحمتیں ہیں تو میرا یہ دین ہے لیکن یہی کام اگر میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لوگوں آپ کے دلوں میں گھر کر جاؤں اور میں آپ سے بہت سارے بہت ساری دولت آپ سے سمیٹھ کے لے جاؤں میرے دل کے کسی گوشے میں بھی مخفی چھپا ہوا یہ لالچ بھی ہوگا تو یہ میرا کاروبار ہوگا یہ میرا دین نہیں ہوگا تو اس لئے دین اور دنیا یہ نیت سے بنتی ہے کہ میری دنیا کیا ہے دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے اور دین کو بھی دنیا بنائے جا سکتا ہے تو مومن اللہ سے چاہتا ہے کہ میرے مالک میری زندگی ایسے ہو کہ میرا دین بھی دین رہے اور میری دنیا بھی سراپا دین بن جائے اور وہ فرمایا مَا وَدَعَا فِي فِي اِمَرَا فَایَا صَدَقَةَ جو تم لکمہ کما کے بیوی کے موہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے وہ بھی تمہارا دین بنتا ہے حتیٰ کہ تم کھیتی لگاتے ہو باغ لگاتے ہو اس پہ پھل آتا ہے بور آتا ہے کھیتی آتی ہے تو اس سے چڑیاں آکے اپنے حصے کا دانا چک جاتی ہیں تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے تم نے پانی کا حوز بنایا کسی ضرورت کے لیے وہاں کوئی آکے جانور سہراب ہو گئے پی گئے وہ تمہارے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے تو مومن کی پھر دنیا نہیں ہے مومن کا پھر دین ہی دین ہے اگر اس کی نیت کا قبلہ ٹھیک ہو جائے تو ہم اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں مالکہ میں اس دنیا میں بھی عزت دے سرخروی دے ہم زلیل ہونے کے لیے نہیں ہم باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیرے سے درخواست کرتے ہیں اور آخرت میں بہتری آتا فرما دیں تو اس کے لیے اللہ نے جو جامع لفظ استعمال کیا وہ فلاح کا لفظ ہے سورہ المومنون کا ابتدائیہ دیکھئے وہاں بھی پورا ایک نصاب ہے گیارہ آیات کے اندر قد افلح المومنون وہاں پورا نصاب دیا گیا اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا نصاب دیا ہے لیکن یہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں گا قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا جس نے باطن کی ستھرائی کر لی جس نے اندر کی پاکیزگی کا ساما کر لیا ظاہر کو تو ہم سوار سوار کے رکھتے ہیں لیکن باطن کی طرف بھی کوئی جھاڑو لے کر آئیں اور دل کے میل بھی نکال پھینکیں اور اندر کی ستھرائی افت پاکیزگی اور پاک دامنی کا احتمام کریں یہ ہمارا رب ہم سے متقاضی ہے اس بات کا ہم سے میرے رب کا تقاضی ہے کہ ہم اپنے اندر کو ستھرا کر لیں فلاح حقیقت میں اسی کا مقصوم ہے جس کی دنیا اور دین دونوں خوبصورت ہو گئے اور اس نے اپنے باطن کی طرف خاص طور پر توجہ دی اور اپنا ترز کیا گیا قد افلح من تزکہ کام یا وہ ہوا جس نے اپنا ترز کیا گیا جس نے اپنی صفائی کی جس نے اپنے من کی پاکیزگی کے ساوان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے حجوم عاشقان تھا تو اچانک حضور نے فرمایا کہ صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا تو کہتے ہیں ہم نے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک بڑا بزرگ تشریف لائے بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا تھا اور تازہ وضو کے آسات اس کے چہرے پہ حویدہ تھے خیر مجلس اختتام کو پہنچی ہم بھی گھروں کو لوٹ گئے وہ بھی واپس چلے گئے دوسرا دن آیا پھر مجلس جمعی پھر آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے جو ابھی ابھی شخص دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کل تو وہ بزرگ تھے دیکھی آج کون خوش نصیب آتا ہے لیکن میں نے غور کیا تو وہی والے بزرگ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ حویدہ ہیں تیسرا دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھو جو ابھی شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا تو ہم نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی بزرگ اسی حالت میں کہ بائیں ہاتھ میں جوتا اور وضو کے آثار چہرے پہ نمائیں مسجد میں داخل ہوئے مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بزرگ بھی اپنے گھر کی جانب چل دئیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل دیا اور میں نے کہا کہ میں کوئی دو تین دن آپ کے ساتھ آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں تو اس نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کون سا ہے آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے تو دروازے پر تو تینوں دن یہی برامد ہوتے رہے تو کوئی بات تھی نہ کہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا تو کوئی خاص عمل ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ہان چلا گیا خیرات پڑی تو انہوں نے بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک بستر پہ لیٹ گئے اور مجھے یہ لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں بظاہر تو یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس تاک میں تھا کہ دیکھوں کون کون سے ان کے عمال ہیں کیسی کیسی نمازیں ہیں اذکار کیا ہیں لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اللہ یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے خیر صبح ہوئی نماز پڑی کھیتوں میں چلے گئے ناشتہ کیا اسی طرح دوپہر ہوئی زہر اثر مغرب پھر اگلے دن میں نے ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دی لیکن جو عادی ہو اس کے لیے روز ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چلو آج سہی تو اگلے دن پھر میں نے دیکھا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے پھر دن گزر گیا پھر تیسرے دن پھر میں نے تاک میں رہا کہ میں دیکھوں لیکن تیسرا دن بھی انہوں نے رات سو کے گزاری اور کوئی خاص معمول ان کا نہیں تھا خیر جب صبح ہوئی ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں میرے تین دن پورے ہو گئے لیکن میں ایک لالچ میں آپ کے پاس دکا تھا آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو اور یہ تین دن تک حضور فرماتے رہے اور تین دن تک آپ کو ہی ہم دیکھتے رہے تو ہمیں لگا کوئی خاص عمل ہوگا لیکن تین دن گزرنے کے باوجود ہم نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا یا تو آپ نے چھپا لیا ہے اور یا پھر نہ جانے کیا ماجر ہے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر میں تم سے کوئی عمل نہیں چھپایا اور بھی رکھتے تو دیکھ بھی نہ پاتے لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے لہٰذا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا اور میں بھاما تنگوش ہو گیا تو وہ بزرگ کھڑے تھے اور مجھے کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہوا ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جو تم نہیں دیکھ پائے اور اور دن بھی رکھتے تو تم نہ دیکھ پاتے تو آج ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہمارے اوپر کچھ اور ہوتا ہے ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور ہماری محنت اس کو صاف کرنے کی نہیں ہے اس کو صاف کرنے کی ہے میاں صاحب نے کہا تھا شیشے اٹھے کٹا جمعہ تے کندہ چاڑی جاندے شیشے اٹھے کٹا جمعہ تے کندہ چاڑی جاندے جلدہ نوے سام کے رکھ دے برکے پھاڑی جاندے ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے لیکن جو اندر ہے اس پہ ہمارا زور نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے بہت کھوکلے بہت میلے کچھلے بہت کمزور بہت گندے اور بہت بہت سے بہت سترے ہمارے لباس پر کریز بھی نہیں پڑی ہوتی کوئی شکن بھی نہیں ہوتی ہمارے بالوں میں بھی خوبصورت جو ہے وہ آرائش اور زیبائش ہوتی ہے کپڑے بھی دھلے ہوتے ہیں خوشبویں بھی عالی اقسام کی ہم استعمال کرتے ہیں سارا زور پیکنگ پہ ہے لیکن جو اندر ہے اس پر توجہ نہیں ہے لیکن میرے رب نے کیا کہا قد افلح من تزکہ کامیہ وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا تو ہمیں ساری توجہ اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے کرنی چاہیے اب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتے تو عرض کی گئی کہ حضور پھر اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے تو سنیے حضور نے خود اس کا علاج بھی بہن فرمایا لیکل شین سقالا وسقالت القلوب ذکر اللہ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تعالی نے اس زنگ کو اتارنے کا من کو ستھا کرنے کا طریقہ یہی بتایا قد افلح من تزکہ وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصُلَّهِ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا اور اپنے رب کا نام جھپا اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی اس کا من ستھرا تبھی ہوگا جب کسرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو چار چیزیں ہیں دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لئے ایک کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر دوسرا حدیث پاک میں قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے اس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور تیسری چیز دلوں کا زنگ اتارتی ہے کسرت کے ساتھ موت کی یاد موت کا خیال مستحضر رہے کہ میں یہاں بیک نہیں رہنا تو اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور چوتھی چیز جو کبریت احمر کا درجہ سرخ گندگ کا درجہ رکھتی ہے اور دلوں کے زنگ اتارتی ہے وہ ہے صالحین کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہونے لگے اور رغبت آخرت بڑھنے لگے ایسے لوگوں کی صحبت حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کی بریت احمر سرخ گندگ کی طرح ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور وہ بھی دلوں کے زنگ اتارتی ہے تو چار چیزیں ضروری ہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لئے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا صالحین کی صحبت میں بیٹھنا اور کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو عرض کی حضور لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے قالا الموت فرمایا موت تو موت لذتوں کو توڑتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو بیان فرمایے قرآن مجید میں تذکیہ کے لئے جو نساب دیا اس میں وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اپنے رب کے نام کو چھپا اللہ کا ذکر کیا اب ذکر کا لفظ آپ اور میں سنتے رہتے ہیں تو ذکر ہے کیا ذکر کسے کہتے ہیں تو اس پر تو ایک تفصیلی گفتگو چاہیے لیکن میرے خیال کے مطابق ذکر کی سب سے بہترین تشریح حضرت امام ربانی علیہ الرحمن نے کی ہے حقیقت ذکر رفع غفلہ آپ فرماتے ہیں ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کا زائل ہو جانا یعنی انسان کو ہر وقت یہ خیال مستحضر رہے ہر وقت انسان اس سوچ میں رہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور میں اس کا بنتا ہوں اور غفلت کا زائل ہو جانا اور استہزار اس کا رہنا یہ ذکر ہے تو یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو پھر وہ اللہ جللہ شانہو کے احکام کی پیروی لازمی کرے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو حکموں کو نظر انداز کرے جب اس کو یہ خیال مستحضر رہے گا کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بنتا ہوں اور کبھی بھی اس خیال سے اس سوچ سے اس فکر سے غافل نہیں ہوگا اور یہ ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی رہتے خپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی یہ سب کچھ اندر یہ بدن کے اندر تمہارے جسم کے اندر سب کچھ رکھا گیا ہے اس لئے اس کا نام لوگے تو جس کستوری کا مزاج ہوتا ہے اس کو جتنا رگڑتے اتنی خوشمو پھیلتی ہے تو کسرت سے اس کا نام لوگے تو اللہ کی یادوں کی خوشمو پھیلے گی اندر بوٹی مشک مچایا ہتے جان پھلان تیائی ہوں یہ وہی کیفیت ہے کہ کسرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے فَمَائِ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينِ كَشَجَرْتِ الْخَدْرَا فِي وَسْتِ الْحَشِيمِ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس سوپی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے جھاڑیوں کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں ہوں اور کوئی سایہ دار رکھ تو اس کی جو جنگل میں ہوتی ہے غافلوں میں اللہ کا جو ذاکر ہے حقیقی معنی میں ذاکر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے تو اس لیے ہم اگر اپنے باطن کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں اندر کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کسرت ذکر کے ساتھ ہم دل کی صفائی کر سکتے ہیں حضرت صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالی اس کی طرف ستر بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور جب وہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو بندے کے کتنے گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی چاہے کہ میرا دل ستھرا ہو جائے تو وہ کسرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرے پھر اس کے بعد فرمایا فصول اللہ اور نماز پڑھے نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو یاد اللہ کے حضور حاضری ہے نماز اور استہذار قلب کے ساتھ نماز انسان کے دل کے زنگ کو اتارتی ہے اس لیے جو شخص اللہ جللہ شانہو کا ذاکر ہوگا وہ کبھی بھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے یہ چھوٹ جائے اس لیے کہ اس کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے سالک کو ابتداعاً وہ حض وہ لطف وہ قیفیت نصیب نہیں ہوتی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا حکم سمجھ کے جب بندہ ادا کرتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں جو حکم دیا وہ یہ تھا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو پھر تو مشکل ہو جاتا کہ کون اس طرح نماز پڑھے جس طرح حضور پڑھتے ہیں کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم اسر کی نکل لطف نہیں آتا تو آپ نے اس سے کہا وہ بڑا پریشان تھا کہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن حض نہیں ملتا لطف نہیں ملتا تو آپ نے فرما کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے تو ہو نا اس نے کہا جی وہ اللہ کا حکم ہے اور شریعت کی طرف سے لازم ہے میرے اوپر وہ تو فریضہ ہے وہ تو میں پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا تو مردہ سے کچھوچوی علیہ رحمہ جھوم نے لگے فرما وہ اس کا مزہ آگیا اس کا لطف آگیا ہے تو بازکت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں پتہ نہیں میری نماز قبول ہے کہ نہیں ٹکریں مار رہا ہوں وہ قیفیت ہی نہیں ہے تو وہ قیفیت نصیب ہو نہ ہو کنڈا کھڑکاتے رہنا چاہیے کبھی تو درگ کھلے لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی باشعور لوگ ان سے گفتگو کرو سیاست پر ان سے گفتگو کرو معاشرت پر اقتصادیات پہ بات چلے یا جغرافیہ پہ گفتگو ہو انسانی اخلاقیات اور اقدار پہ بات ہو یا کسی موضوع پہ لگتا ہے کہ یہ اس دور کا افلاتون ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہوگا تو چپکے سے خسک جائے گا تو یہ اتنی سی بات اس کو سمجھ نہیں آتی تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی چوکھٹ پہ بلا لیتا ہے یہ زمانے میں بڑی گہمہ گہمی ہوتی تھی اسٹیشن کے اوپر تو لاہور اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد ہے تو اثر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور کلی نے سامان اٹھایا ہوا تھا تھا بڑا پکا نمازی تو جب مسجد کے قریب سے گزرنے لگا مکلوڈ روڈ پہ کہیں اس نے جا کے سامان دینا تھا تو جس کا سامان اٹھایا تھا اسے کہا کہ دو منٹ لگیں گے اگر تم کہو تو میں نماز پڑھ لوں وقت تنگ ہو رہا اس نے کہا ٹھیک ہے سامان رکھا اب وہ بابا جی اندر نماز پڑھنے لگے نماز تھوڑا بڑے سکون سے پڑھتے تھے تو چار رکھتے ہیں بڑے سکون سے پڑھ یہ بار بار جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں سے جا کے اندر جھانکتا ہے کہ بابا جی ابھی آئے نہیں تو خیر بابا جی نے سلام پھیرا اور اس کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا بھی ان کا ذوق تھا تو وہ جلدی جلدی پڑھنے لگ گئے اس کے سبر کا پیمانہ چھلگ گیا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا تو اب یہ تھوڑا سا اندر کی طرف جھانک کر کہتا بابا آوی جاتے نو کیڑی شہبار نہیں آن دین دی تو بابے نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی صاحب تے کہا پتر جڑی شہبار اندر نہیں آن دین دی تو یہ اس کی اور کچھ لوگوں نے وضو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اندر بہا ٹیل رہے ہوتے اندر نماز کی فرض این پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی فرض کفایہ پڑھنے آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ توفیق ہی دیتا میرے والد گرامی سے کسی نے آجاتی ہے نماز کے لئے جاگ نہیں آتی تو یہ ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مالک حضور سجدہ ریزی سے انسان رکھ پائے تو تیسری بات اللہ جللہ شان ہونے ارشاد فرمائی جو انسانی عمومی رویہ اور انسانی نفسیات ہیں اس کو تون الحیات الدنیا والآخرت خیر وآبق تم عموماً جو رویہ ہے تمہارا تم جیتی دنیا نقد دنیا کے پیچھے ہی دورتے اور اس کو ہی ترجیح دیتے ہو یعنی تمہارا ظہری رویہ یہ ہے چونکہ دنیا نقد کا سودہ ہے اور آخرت ادھار ہے شیطان شیطان کہتا ہے اب چوری کر اب مال ملے گا اب بدکاری کر اب لطف آئے گا اللہ نے وعدے ہمیں آخرت کے لئے بہت ساری چیزوں کے وعدے آخرت میں دیئے غور و فکر کرنے والوں کے لئے کافی دنیا میں بھی اللہ تعالی جللہ شان ہو کی کرم نوازیوں کا می برستا ہے لیکن خیر بہت سارے امور ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا سودہ ادھار پہ رکھا ہوا ہے اور دنیا کے اوپر شیطان کہتا یہ نکت سودہ ہے تو انسان اس جیتی دنیا کے نکت سودے کی طرف بھاگ پڑتا ہے یہ اس کی نفسیاتی کمزوری ہے تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا تم دنیا جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو وال آخرت حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی اب دو چیزیں یہاں بیان فرمائیں اور میری گفتگو ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اپنی اختتام کی طرح بھڑ جائے گی تو اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا فرمایا کہ تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگ تے سویر سے سلے کر شام تک بھاگتا ہے کتنی محنت کرتا ہے کہتا تو یہ ہے کہ میں دو وقت کی روٹی کے لئے بھاگ رہا ہوں تو دو وقت کی روٹی کے لئے اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا اور بہت سائے تقاضی ہیں ہمارے نفس کے جن کو پورا کرنے کے لئے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلو کے بیل کی طرح جود دیا ہے حالات کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اور جو آخرت ہے وہ کیا ہے فرمایا دو لفظ بیان کی ہے خیر اور ابق آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور ناختم ہونے والے بھی ہے اب امام فخر الدن راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں دنیا کے ہیرے بھی ہوں اور آخرت کی ٹھیک ریاں بھی ہوں تو وہ زیادہ قیمتی کیوں اس لئے کہ وہ دائمی ہے کیونکہ یہ یہاں رہ جانے والی ایک شخص کی جیب میں کروڑ روپیہ ابھی سانس جو ہے وہ نکلی اور ابھی سب کچھ ترکہ بن گیا اور جن کے لئے اتنا کچھ کیا تھا وہ تو غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہوتے میاں صاحب بولے جاندی واری درون بڑھے جنہ لئی توں پاپ کمائے اج کتھے نہیں ترے کہا دے وہ تو غسل یہ جیتی دنیا جس کے پیچھے انسان دھوڑتا ہے تو حضرت امام فخر رضی فرماتے ہیں کہ اس کے ہیرے اور موتی بھی ہوں اور وہاں ٹھیک ریاں بھی ہوں اور وہ بھی قیمتی اور میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے محبوب نے بین فرمائی وہ اللہ کے محبوب نے اشار فرمایا کہ جنت میں یہ جنت کی پرپرٹی ویلیو ہے جو اللہ کے محبوب نے بین فرمائی میں تو شعبے کا شخص نہیں ہوں لیکن جو شعبے سے وابستہ ان سے پوچھئے کہ باہر دور دہاتوں میں کوئی دو چار اکڑ فروخت کریں تو آپ کے شہر اسلام آباد جگہ پہ اس کو خریدے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرلوں میں سمٹ جائے اور اگر آپ حرم کے آس پاس لینا چاہیں سب سے قیمتی جگہ وہ ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے فٹوں میں ملیں آپ کو جگہ جگہ کی پرپرٹی ویلیو ہے دہات کے اندر اتنے پیسوں کے اندر کتنے مربع آگئے شہر میں چند کنالیں آئیں اور حرم کے آس پاس چند فٹ آئے اب جنت کی پرپرٹی ویلیو کیا ہے یہ تو وہی بیان کرے گا جو جنت کو جانتا ہے تو اللہ کے محبوب نے جنت کی پرپرٹی ویلیو بیان کی سنی ہے فرما جس کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی ایک ڈنڈے جتنی جگہ ایک کوڑے کی جتنی رسی ہوتی ہے صرف اتنی جگہ جس کو جنت میں مل گئی دنیا و ما فی ہا سے وہ جگہ زیادہ قیمت ہے یہ پرپرٹی ویلیو اللہ کی محبوب نے بیان فرمائے کوڑے جتنی جگہ اگر کسی کو مل گئی جنت میں دنیا و ما دنیا سات برعیازم پر پھیلی ہوئی دنیا دنیا کے اندر لوگوں کے پاس ذاتی سرمائے مالیات اداروں کے پاس مال پہاڑوں کی کوک میں چھپے ہوئے خزانے سہراؤں میں پہاڑوں میں دریاؤں میں سمندروں کی تہہوں میں چھپے ہوئے قیمتی موتی اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کی قیمت لگا لی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ کیا اس کو خرید پائیں کتنی قیمت سے میرے حضور نے فرمایا یہ اس سے بھی قیمتی ہے دنیا وہ ما فیحہ سے زیادہ قیمتی ہے یہ صحا کی روایت ہے اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی یہاں کسی کے پاس بہت کم جگہ ہوگی تو وہ تین مرلے کا پلات ہوگا کسی کے پاس دس مرلے کا پلات ہوگا ہو سکتا کوئی سے بھی کم جگہ کا مالک ہو لیکن جنت میں سب سے کم پرپرٹی کس کی ہوگی صحی بخاری اٹھائیے جنت میں اس شخص کا ذکر کیا گیا جس کے پاس سب سے کم پرپرٹی ہے اور وہ کون شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم کے رگڑے سیس ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکال جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ایک روایت میں فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں لیکن سنت کے اعتبار سے اس حدیث کو علماء نے کہا کہ زیف علیہ میں اس کو ذکر نہیں کہا لیکن جو روایت میں آپ کے سامجھ رکھ ہوں یہ صحیح بخاری کی ہے جنت میں سب سے کم پراپرٹی اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالی جللہ شان ہو سے کہے گا بتا تیری کوئی آرز حالان کہ جہنم میں سب سے آخر سے وہی نکالا گیا ہوگا جس نے دنیا میں جی بھر کے گناہ کی ہوگی کوئی حسرت رہ نہیں گئی ہوگی لیکن پھر بھی اس کی بہت ساری حسرت نہ رہ گئی ہوگی وہ غالب نے کہا تھا ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے اللہ اسے کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے تو وہ کہے مالک یہ 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 فرست بیان کرے اللہ فرمائے گا لَقَ مَا تَمَنَّئِتَ جو جو تُو نے تَمَنَّئِ کیج میں تجھے کو عطا کیا اب تُو جنت میں چلا جائے اس چھوپڑا دو مرلے کا مل جائے کٹیا مل جائے تو کافی ہے لیکن اسے کیا خدا کہے جنت میں چلا جائے اور جنت میں تیرے لیے اس دنیا سے دس گنا جگہ ہے یہ سات برعظموں پہ پھیلی کائنات اس کو ضرب دیں دس اللہ اکبر ستر برعظموں کے برابر تو فرما جائے گا تیرے لیے دنیا سے دس گنا جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو میرا رب کہے بخاری کی روایت ہے اور وہ کیا کہے گا جب وہ سنے گا تو وہ عجیب اس کی حالت ہوگی وہ کیا کہے گا میرے رب تو مالک ہو کے مجھ سے مزا کر رہے جب میرے حضور یہ بات بیان فرما رہے تھے حضور خود بھی مسکرانے لگے اور اتنے مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ وہ کہے گا مالک جو دیوار رکھتے رکھتے ہمسائے کے دو انچ دبانے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا تو اب اس کو جب یہ کہا جائے جنت میں دنیا سے دس کنا جگہ ہے تیرے لئے تو اس کو حیرت کا جھٹکہ تو لگے گا وہ کہے گا میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مزا کر رہے حضور اس بات کو بیان کرتے مسکرائے کہ حضور کی داڑے صحابہ کو نظر آنے لگی آقا کریم فرماتے کہ اللہ فرمائے گا نہیں یہ واقعتا تیرے لئے ہے اور اس کو واقعتا دیا جائے گا یہ سب سے آخر میں سب سے کم پرپٹی والے کی جائداد اور جاگیر ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا دنیا سے دس گنا زیادہ تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیر کا عالم کیا ہوگا حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی کی جاگیر کا عالم کیا ہوگا پھر اصحاب پیمبر صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جاگیر کیا ہوگا یہ تو اس کی جاگیر ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا اللہ آخرت بہتر ہے تم کس دنیا کے پیچھے لگے ہوگے اور آخرت براباد کر رہے جس میں سب سے آخری جانے والے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڈا ہے جو سب سے آخر میں جا رہا ہے اس کی جائداد ستر برے آزموں کے برابر ہوگی صرف اس کی جائداد زمین ہے وہ ستر برے آزموں کے برابر ہوگی اور جو پہلے جانے والے ہوں گے جو نیکو کار صالحین اولیاء کاملین واصلین انہیں کہا مرتبہ اور مقام ہوگا اللہ اکبر والآخرت خیر آگے اب قوح اب دائمی بھی ہے اب اس کی مثال قرآن سلیل لیتے کتنی دائمی ہے سمٹ کے پنتالیس تک آ رہی چلو پچاس سال لگا لیں ساٹ سال لگا لیں اور وہ بھی ساٹ سال اگر زندگی آپ لگاتے ہیں تو اس میں تیسرا حصت روز سوتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے اگر سو کے گزارے تو باقی جو دو عش سے بچی تو ساٹ سال زندگی سی تو بیس سال تو نکل گئی جو سو کے گزاری وہ تو زندگی ہماری دنین ہوئی وہ تو نین کے خاتے میں گئی باقی چالی سال سال بچی اس میں سات آٹھ سال بچپن کی مدہوشی آئے کچھ بڑاپے کے دککے ہیں کچھ بیماری روزانہ سال بچتے ہیں ٹوٹل زندگی جو بچتے سترہ سال بچتے میں کہتا ہوں ساٹھ ہی لگا لیں اس پہ بھی ٹینشن پریشانیاں دکھ اپنوں بیگانوں کی پچائی ہوئی تکلیف کیا کچھ ہے عذیتیں لیکن چلو ساٹھ سال ہی لگا یہ ٹوٹل زندگی ہے جس پہ میں ناز ہے اور آخرت کا قرآن کہتا ہے ایک دن صرف یوم حشر مقدار خمسین الف پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ ساری زندگی پچاس سال کے ساٹ سال کی ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھیں اس کے پلے رہتا کیا ہے اور پھر یہاں تو سو سال بھی جیئے تو آخر موت ہے وہاں پھر جنتیوں کو جنت میں جا کے حدیث پاک میں آتا ہے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آجائے اور جہنمیوں کو ایک ہی مہوم سی امید ہوگی کہیں موت آئے قصہ تمام ہو بات ختم ہو کہانی سمٹ جائے اور جان چھوٹ جائے مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں موت کو لائے جائے 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 جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنے نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے اور پھر موت کو زبا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں آتا اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے انہیں اتنی خوشی ہوگی اور موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جہنمی صدمے سے مر جاتے ان کو اتنا دکھ ہوگا پھر نہ ختم ہونے زندگی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چہن نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی چاہے جہنم والی ہوگی چاہے جنت والی ہوگئی پھر اس کا نکتہ انجام ہی نہیں وہ کبھی جنتیوں سے تب پھر خطاب کر کہے گا اردی تم کیا راضی ہو تو وہ کہیں گے مال نا اللہ نردہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کہے گا میں تمہیں ایک اور چیز دینے والا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جائیں گے تو وہ فرمائے ایک چیز تمہیں دینے لگا اس کے بعد تم مکمل خوش ہو جاؤ گے تو وہ جھولی پھیلائیں گے تو اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ ان کو جب خوشی دی جائے گی تو پھر وہ نحال ہو جائیں گے کہ ایک مہوم سا کہیں کسی گوشے میں خیال ہو سکتا تھا کہ اللہ کبھی ناراض ہو جائے تو نکال دیا جائے تو کہا کہ اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اللہ اکبر تو زندگی تو پھر وہ زندگی ہے اسی لئے خندق کھوٹتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا حضور نے دعا دیتے یہ زندگی بھی اچھی خوبصورت بابقار گزارو اللہ آپ کو عزتیں بھی دے اولاد سبھی نوازے آپ کو فراوان دولت بھی عطا کرے آپ کو آسودگی بھی دے ذہنی آسائش اور راحت اور بہاریں بھی عطا کرے آپ کے دوستوں کا ہلکہ بھی وسیع ہو آپ کے رشتے دار آپ سے پیار کرنے والے بھائیوں میں منافرت نہ بلکہ باہمی محبت خاندان جڑا ہوا ایک دوسرے کے لئے تمہارے دل میں کشادگی ہو اللہ تمہیں ہر خیر ورکت عطا فرمائے لیکن دوسری بات کہ ہماری آخرت اچھی ہو اور آخرت اچھی کرنے کے لئے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا پڑے جنت تب بنے گی اگر اس دنیا کو لوگوں کے لئے جنت بنائیں جہاں گناہ ہو رہا ہو بدکاری ہو رہی ہو برائی ہو رہی ہو غیبت کا بازار گرم تم جا کے بیٹھے تو لوگ تم سے مسائل پوچھنے لگے کوئی اچھی بار شروع ہو گئے تم تالہ بن گئے شرکہ اور خیر کی چابی بن گئے جہاں تم گئے وہاں خیر پھوٹنے لگی وہاں چھائیاں پھوٹنے لگی تو اپنے وجود کو نافع بنائیں اللہ کی مخلوق کے لئے اللہ کی مخلوق کے لئے اپنے آپ کو نرم کریں اپنے آپ کو گداز کریں لوگوں کے لئے تمہارا وجود اللہ کی رحمت کا ایک مجسم پیکر ہو تمہاری وجہ سے خیر پھوٹے تمہاری وجہ سے اچھائی پھوٹے اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اسلوق اسلوق کے مطابق ڈھال لو اپنے آپ کو اتنا موصل اور فعال بنا لو کہ تمہارے وجود سے پھوٹتی ہوئے برکتیں معاشرے کے اندر امن لائیں سکون لائیں تمانیت لائیں اور خیر کے اجاگر کرنے کا آپ کا وجود ذریعہ ہو تو فرمایا قد افلح من تزکہ وزکر اسم ربہی فصلہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبق اور پھر آخر میں کیا فرمایا والآخرت خیر وعبق انہ حاز لفص فالعول یہ جو بھی پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی ہے صحف ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفیں اترے تھے ان میں بھی ہم نے یہی لکھا تھا علماء تفسیر نے لکھا کہ قد افلح سے لے کر یہاں تک جو آیات ہیں یہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ اتارتا رہا ہے یہ مکمل نساب ہے ایک خوبصورت زندگی کا نساب ہے اور اللہ نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان آیات کو اتارا ہے ان لوگوں کے ہدایت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اتارا ہے تو اس نساب کے مطابق ہم اپنے آپ کو تذکیہ سے اپنے آپ کو تسپیہ سے باطن کی صفائی سے اپنے سارے محل کو چیل دور کر کے ایک سالح اور پاکیزہ زندگی جینے کا تصور لے کے آگے بھڑ سکتے ہیں اور ہم اگر یہ چاہیں کہ ایک اچھا سالح پاکیزہ معاشرہ مارز وجود میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا پچیس کروڑ لوگوں کی یہ آبادی ہے اور پھر آپ کا شہر ایک کروڑ لوگوں پر مشتمل ہوگا مضافات ڈال کر کے اور میرے سامنے اس میں سے چند ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے میری آواز سب لوگوں تک تو نہیں پہنچ پائی صرف اتنے لوگوں تک لیکن میں کہتا ہوں یہ صرف اتنے لوگ جتنے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں یا باہر جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے صرف اتنے لوگ ارادہ کر لیں کہ کل سے ہم کسی کا دل نے دکھا جو ہم نے سنا وہ زندگی گزاریں گے صرف اتنے لوگ پکا عظم کر کے یہاں سے اٹھیں آپ کا شہر آدھا کل سے ہی بدلہ بدلہ محسوس ہوگا لیکن اگر ہم صرف کانوں سے سنا اور ہم نے مانا کہ واقعہ واقعہ ہی جو ہے وہ صحیح کہا گیا ہے لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ہم عمل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا اس میں سما اور تاعت دونوں چیزیں ہیں یعنی سننا اور ماننا اور فرما برداری کرنا ایک طبقہ تو وہ ہے نہ سما کے دائرے میں آتا ہے نہ تاعت کے بارے وہ سنتا ہی نہیں ہے اس کی اپنی زندگی اپنا جہان ہے اور عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن تاعت کے دائرے کے اندر نہیں آتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ مجھے بھی توفیق دے جو میں کہوں میرا عمل ہوگا تو پھر آپ کے کانوں سے نہیں دل تک پہنچے گا دل خیزت بر دل ریزت اور آپ جب سنیں گے اور ارادہ کریں گے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو زندگی ایک ایک عادت سے تبدیل ہوتی اپنے روئیوں میں ہم تبدیلی لاسکتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور میرے وطن کی خیر کرے اس مشکل وقت میں اپنی پناہ نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ